ایم آئی ایم کے اس نظریے کو لوگوں نے مسترد کر دیا دوہزار پندرہ میں آپ کو زمانتیں ضبط ہو گئی صاحب اور اس بار بھی یہی ریزلٹ ہونے والا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی وہ ہندوستان کے آئین کے مطابق حکومت چلائے گی وہ اپنی آئیڈیولوجی پر حکومت نہیں چلائے گی اس وقت نیوز میکس کی چیم سمانچل کے دورے پر آئی ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد انور صاحب ہیں جو کشنگن پہنچے ہیں کیونکہ اس طرح سے اس علاقے میں آخری فیس میں الیکشن ہونے ہیں الیکشن پورے اپنے زوروں پر ہے اے آئی ایم بھی یہاں پر اپنی قسمت عزمہ رہی ہے کہ کس طرح کیا پورا پولیٹیکل سنایریو بنا ہوا ہے اس پر ہمارے ساتھ بات کریں گے ایم ایل سی صاحب ہیں ڈاکٹر خالد انور خالد صاحب کیا کہنا چاہیں گے آخری فیس میں یہاں پر الیکشن ہے اور سیمانچل ایک مسلم پاپولیٹشن کافی تعداد ہے یہاں پر اکتر پرسنٹ تعداد ہے اور کئی سیٹیں ایسی ہیں جن پر اے آئی ایم اچھا لڑ رہی ہے کیونکہ ایک اے ملے یہاں پر اے آئی ایم کا ہے اور ایم پی میں بھی اچھی فائٹ کی تھی دیکھیں اے آئی ایم کا معاملہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے بیہار کے لوگوں نے اے آئی ایم کو مسترط کر دیا ہے اور یہ اے آئی ایم کی جو فکر ہے بات کرنا غلط ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ ایسی صاحب کے جلسوں میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو رہی ہے تو اچھی تقریر کرتے ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں سننے کے لیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا دو ہزار پندرہ کے الیکشن میں کس طرح اے آئی ایم کو لوگوں نے مسترط کیا تھا ان کے سارے امیدواروں کی زمانتیں ضبط ہو گئی تھی اور تقریباً یہی حال لوگ صفحہ کے الیکشن میں بھی ہوا انہوں نے اپنا ان کے ادھیکش اپنی سیٹ نہیں بچا سکے بلکہ تیسری پوزیشن پر چلے گئے اور جنتہ در یونائیٹر سے چند وٹوں کی وجہ سے ہم سیٹ لوز کر کیے تو ایم آئی ایم کوئی فیکٹر نہیں ہے بیہار کے اندر ایم آئی ایم کوئی فیکٹر نہیں لیکن جس طرح سے دو معاملے خاص طور سے اٹھائے جا رہے ہیں چاہے وہ آر جیڈی کی ہم بات کریں یا اے آئی ایم ایم کی بات کریں ایک تو گوشت کا معاملہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ کوئی گوشت بند کر دیا جائے گا اگر دوبارہ سرکار آئی اس کے علاوہ سی اے کا معاملہ اینار سی اے کا معاملہ اس کو بھی بار بار اٹھانے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نتیش کمار پارلیمنٹ میں اس بل کے ساتھ کھڑے تھے دیکھیں یہ بلکل بے بنیاد باتیں ہیں ایسی بات ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے یہ بیہار کی پہلی انڈی اے سرکار ہے جس نے متفقہ طور پر بیہار اسیملی سے یہ تجویز پاس کی کہ 26 فروری 2020 کو ہم کسی بھی قیمت پر ان آر سی لاغو نہیں کریں گے بیہار کے اندر اور سی اے اے کے بارے میں نتیش کمار نے صاف صاف یہ اعلان کیا ہے کہ بیہار میں سی اے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت پڑے گی تو ہم اس کے امپلیکشن کا جائزہ لیں گے اور اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے ان پی آر کے بارے میں جو تمام مسلم تنظیموں نے مل کر کے نتیش کمار سے مطالبہ کیا تھا کہ بھائی ان پی آر دوہزار دس کے طرز پہ ہوگا نتیش کمار نے تمام انڈی اے کے پارٹیوں سے بات کر کے مرکزی حکومت کے اس فیصلے کو واپس کرایا کہ اگر آپ کو ان پی آر کرنا ہے تو دوہزار دس کے طرز پہ کیجئے اور وہ اس کو قبول کیا گیا مرکزی حکومت نے قبول کیا تو آج کے دن ان آر سی سی اے ان پی آر کوئی ایشو نہیں ہے چونکہ یہ 26 فروری کو نتیش کمار نے اس کو کلوز کر دیا تھا بند کر دیا تھا اب پتہ نہیں چونکہ ان کے پاس کوئی اور دوسرا ایشو نہیں ہے تو ان آر سی لے کر کے آئیں گے کہ ان آر سی لاغو جب آپ خود اسیمبلی میں یہ پاس کر چکے تو کیسے لاغو ہو سکتا آپ نے کہا کلوز کر دیا تھا نتیش کمار میں لیکن ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹی اس چیز کو وہ عام جند تک پہنچانے میں ناکامیاب رہی ہے اور جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ علماء اکرام کی ایک ڈیلیگیشن ملا تھا اور اس کے بعد نتیش کمار نے یہ فیصلہ لیا تھا اور فروری میں اس کا بل پاس کیا گیا لیکن کیا اب وہ علماء اکرام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس وقت ملے تھے تقریباً سبھی مسلم تنظیمیں سبھی بڑے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار رہے ہیں اور نتیش کمار نے بیہار کو ترقی دی ہے سبھی طبقات کو ترقی دی ہے وہ لوگ ان لوگوں کی دعائیں ہیں لیکن آپ کسی کو چاہیں گے کہ پولٹیکلی کھل کر کے تو ان لوگوں کا یہ کام نہیں ہے ان لوگوں کی دعائیں ہیں اور آپ نے ایک لفظ کسی کی بات نہیں سنی ہوگی کہ نتیش کمار یا جدیو کے خلاف کسی بھی بڑی تنظیم نے کوئی بات کی ہوگی سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نتیش کمار وزیر اعلیٰ بنے اور نتیش کمار بننے جا رہے ہیں دستاری کا ریزلٹ آپ کو بتائے گا جس طرح سے اے آئی ایم یہاں پر کافی سکریے ہیں آپ نے جس طرح سے کہا کہ پچھلی بار لوگوں نے نکار دیا تھا لیکن اگر سوشل میڈیا پر دیکھا جائے تو دیکھنے میں آتا ہے بہت سکریے ہیں اور بار بار مسلمانوں کے ذریعے پورے ہندوستان میں کچھ لوگ ہیں خاصت سے انگسٹرز جن کے ذریعے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ اپنے میں سے ہی لوگوں کو چن کر کے بھیجا جائے اپنی پارٹی ہو تاکہ جب وہ ایوان میں پہنچیں چاہے لوگ سبہ میں پہنچیں یا اسمبلی میں پہنچیں تو وہ اپنی آواز اٹھا پائیں پارٹی کی زبان بن کرنا رہ جائیں دیکھئے اپنوں کی بات جہاں تک ہے تو اس میں قائد آزم محمد علی جنہ بھی اپنے ہی تھے اور اپنے مولانا عبدالکلام آزاد بھی تھے قائد آزم کی فکر الگ تھی مولانا عبدالکلام آزاد کی فکر الگ تھی تو یہاں بیہار کے لوگ بہت سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے وہ ہیں جو سب کو لے کے چلنے کی بات کریں سب توڑنے کی بات کریں سماج میں نفرت کی بات کریں سماج کو ماتنے کی بات کریں یہ ہمارے اپنے یعنی مسلمان تو ہو سکتے لیکن ہمارے اس فکر کے نہیں ہو سکتے جو ہمارے اکابرین کی فکر تھی جو ہمارے مجاہدین آزادی کی فکر تھی جو ہمارے علماء کرام کی فکر تھی جو مولانا بلکلام آزاد کی فکر تھی اس ویہے سے ایم آئی ایم کے اس نظریے کو لوگوں نے مسترد کر دیا 2015 میں آپ کو زمانتیں ضبط ہو گئی صاحب اور اس بار بھی یہی ریزلٹ ہونے والا ہے ایسا نہیں لگتا جس طرح سے پیچھے یہ دیکھنے میں آیا کہ کانگریس نے مولانا سارالحق قاسمی کو طلاق بل پر بولنے سے منع کر دیا جہاں تو وہ ویسی کا سوال ہے کھل کر بولے تو یہی ساری چیزوں کو لے کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے لوگ ہونے چاہیے جن کے اپنے پارٹی ہو پارٹی ان کو روک نہ پائے جب وہ بولنا چاہے مسلمانوں کے مددے اٹھانا چاہے نہیں یہ کہنا غلط ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہے تو آپ اپنے ایسوس پر بات نہیں کریں گے میں جنتہ در انائٹیڈ میں ہوں اور میں نے انرسی سی اے ان پی آر پر کھل کے بات کی اپنے لیڈر کے ساتھ بات کی ہم نے میڈیا میں بات کی اور ہمارے لیڈر نے وہ کیا جو مسلمان چاہتے تھے تو مولانا صاحب قاسمی صاحب کانگریس پارٹی میں تھے اللہ ان کو غریق رحمت کرے لیکن انہوں نے کیوں نہیں بولا یہ ان کی کیا مجبوری تھی ان کو کھل کے بات کرنی چاہیے تھی ہم کو ہماری لیڈرشپ کبھی منع نہیں کرتی کہ آپ کسی ایسیو پر بات کیجئے اور سی اے ان پی آر پر ہم نے خوب کھل کر کے بات کی اور وہی ہوا جو مسلمان چاہ رہے تھے یہاں پہ جو یہاں کے لوگ چاہ رہے تھے ایک معاملہ جو بار بار مسلمانوں کو ایک ڈر لگ رہا ہے کہ جس طرح سے پچھلی بار مہاگڑ بندھن کے ساتھ الیکشن لڑا گیا تھا پچھلا الیکشن جو ہوا تھا اور اس کے بعد نتیش جیہ لگ ہو گئے تھے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کو لے کر کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک بیچینی ہے کہ بی جے پی کے ساتھ مل کر کے الیکشن لڑا جا رہا ہے اور جس طرح سے بی جے پی مسلم دشمنیے کے لیے جانی پہچانی جاتی ہے اور جس طرح کے بیانات آتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو لے کر مسلمانوں کے اندر ایک تضبضب ہے کہ آپ کو جی ڈی او کو بوٹ نہ دیا جا دیکھئے جنتہ دل یونائٹیڈ ایک الگ پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی اپنی آئیڈیالوجی ہے اور بھارتیہ جنتہ پارٹی ایک الگ پولیٹیکل پارٹی اس کی اپنی آئیڈیالوجی ہے ہم نے امن و امان کے لیے بیہار کی ترقی کے لیے کسی کے ساتھ الائنس کیا ہے ہماری پارٹی کسی پارٹی کے کے ساتھ مل نہیں گئی ہے یعنی ختم نہیں ہو گئے زم نہیں ہو گئی ہے تو یہ سمجھنے کی ضرورت دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی وہ ہندوستان کے آئین کے مطابق حکومت چلائے گی وہ اپنی آئیڈیالوجی پر حکومت نہیں چلائے گی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے بارے میں یہ کہنا کہ مسلم مخالف ہے اور اس کا روئیہ یہ ہے جن کو کہنا ہے کہتے رہے لیکن جنتہ دل یونائٹیڈ نے اپنے روئیے سے اپنی آئیڈیالوجی سے اپنے فیصلے سے نتیش کمار نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سیکولرزم کے علمبردار اور ہندوستانی آئین کے سب سے بڑے پاسدار ہیں وہ انصاف کے ساتھ ترقی چاہتے ہیں وہ سبھی طبقات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے وہ کوئی بھی قربانی ہمیشہ دینے کو تیار ہے ایک آخری سوال کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے الیکشن لڑا جا رہا ہے سرکار بن پائے گے اور اگر ایک پرسنٹ یہ بان لیا جائے کہ آپ کی سیٹیں کم ہوتی ہیں تو اس حالات میں کیا کرنا ہوگا ہے دیکھئے یہ پرسپشن کہ ہماری سیٹیں کم ہوتی یہ صحیح نہیں ہے آپ کو ریزلٹ بتائے گا کہ ہم لوگ کافی بڑی تعداد میں جیت کر کے آ رہے ہیں اور یہ چند لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ جو فرضی چیزیں کیریئٹ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو یہ پتا نہیں کہ ابھی چند مہینے پہلے لوگ سفاہ کا الیکشن ہوا اور چالیس میں ان چالیس سیٹیں ہم جیت کر کے آئے ہیں یہی الائنس جیت کر کے آیا ہے اور اس بار بھی ہم دو سو سے زیادہ سیٹیں جیتنے جا رہے ہیں سرکار ہماری بنے گی اور ہم اسی طرح سے بیہار کو لے کے چلیں گے سوی طبقات کو لے کے چلیں گے جیسے نتیش کمار پہلے سے لے کے چل رہے تھے نتیش کمار وزیر آلہ بنیں گے بیہار ہونچائیوں پہ جائے گا بیہار ترقی کرے گا شکریہ تھے ڈاکٹر خالد انور صاحب جو ہم سے بات کر رہے تھے الیکشن کی جو تیاریاں چل رہی ہیں جس طرح سے ساتھ تاریخ کو یہاں پر کشن گنج میں الیکشن ہونے والا ہے پورے سیمانچل میں الیکشن ہونے والا ہے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم بی جی پی کے ساتھ ضرور ہیں لیکن نتیش کمار جس طرح سے پچھلے ساڑھے تین سال سے سرکار ان کے ساتھ لے کر کے چلا رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی دس سال چلائی ہے تو کسی طرح کی پریشانی مسلمانوں کو نہیں ہونے دی جائے گی کیمرہ پرسن کو سلوی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل حمد سب اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں